موسیقی اب پسپ راگ جین اور پمپی جین کے گھر تک آ گئی ہے لگاتار اتر بیع پاریوں کے گھر پر شاپی ماری ہو رہی ہے پمپی جین کا نام اس لیے جادہ لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں سماجوادی پارٹی کا اتر کا انہوں نے لانچ بھی کیا تھا اس سے پہلے اکھلیش شیادوں کے ساتھ کئی بات دیکھے گئے ہیں یعنی اب اس پورے معاملے کو لے کر کہیں نے کہیں اب راجنیتی بھی ہو رہی ہے کس طریقے سے چھاپی ماری کی جا رہی ہے کس طریقے سے استطیق بنی ہوئی ہے ہم آپ کو بتائیں گے ایک خبر ہم اور آپ کو بتائیں گے جو علی گھر سے ہے جہاں پر سواستوی بھاگ کی بڑی لا پروائی سامنے آئی ہے پیو شین کے گھر ہوئی چھاپی ماری کے شروعات اب پشت پراج جین اور پپمپی جین کے گھر تک پہنچ گئی ہے دونوں کا نوچ سے آتے ہیں اور دونوں اتر کے کاروباری ہیں لیکن انتر بس اتنا ہے کہ پیو شین کا کوئی راجنیتی سے سمبدھ نکل کر نہیں سامنے آیا لیکن وہیں پمپی جین کی اگر بات کرنے تو سماج وادی پارٹی سے ان کا گہرہ ناتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے جب آئیکر بھاگ کے ادھیکاریوں نے چھاپے ماری کی تو کہا جارہا ہے کہ کر چوری کی وجہ سے جگر جگر چھاپے ماری کی جارہی ہے بڑے بڑے اتر کاروباریوں چھاپے ماری پر چھاپے ماری پیو شین کے گھر چھاپے ماری کے بعد اب جگہ جگہ اتر کاروباریوں کے گھر پر اور ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کی جارہی ہے وہیں رازدھانی لکھنوں کی بات کریں تو کیسے چھاپے ماری ہوئے پہلے سمجھئے اتر پردیس میں لگاتار انکم ٹیس کی چھاپے ماری جارہی ہے آپ کو بتا دے کہ کنوج میں چھاپے ماری کے بعد اب رازدھانی لکھنوں کے حجرت گھن میں چھاپے ماری چلے انکم ٹیس کی ٹیم اسے گھر پر یہ موشین ملک ہے جو کنوج میں جو یاکوب ملک ہے ان کے قریبی بتایا جارہے ہیں اور ان کے جو حجرت گھن میں آواز ہے اور یہاں پہ ان کے آواز پہ لگ بگ ایک گھنٹے سے اوپر یہاں پہ پولیس موجود ہے اور انکم ٹیس کی ٹیم اندر موجود ہے آپ تصویروں میں آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پولیس کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے اور لگاتار جو چھاپے ماری چلے یہاں پہ تمام موبائل دستاویز کھنگالے جار رہے ہیں اور یہاں پہ تمام بڑے ادھکاری یہاں گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں انکم ٹیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں مکدوار ہے یہاں پہ سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ انکم ٹیس کی ٹیم اندر موجود ہے اور لگاتار یہاں ایک گھنٹے کے اوپر سے چھاپے ماری چلے لئی ہے جو بھی انکم ٹیس کی ٹیم خوستاش کر رہی ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے انکم ٹیس کی لگاتار چھاپے ماری چلے لئی ہے اس میں کیا کچھ نکل کے آتا ہے جوانکاری کی مطابق صرف یوپی میں ہی 25 ٹی کانو پہ چھاپے ماری ہوئی ہے لگوک سبھی چھاپے ماری پر فیومیری سے جولہ بیعپار کرنے والیوں کی یہاں پڑے ہوئے ہیں سبھی پر ٹیکچوری کے آروں پ لگے ہیں شکروعہ کو ہی چھاپے ماری میں سب سے بڑا نام پشپراج جین کا ہے پشپراج جین ارپ پمپی سماجوادی پارٹی سے ایمیل سی ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں اکھلیس یادوں کے ہاتھوں سماجوادی اتر لونچ ہیا تھا پشپراج جین کے گھر چھاپے ماری کے بعد سے ہڑ کمپ مچا ہوا ہے اسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر پیوز جین کا پسٹینی گھر ہے اس کے ساتھ ساتھ دونوں سگندیت کمپاؤن بانانے کے ہی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں پشپراج جین اور پمپی کے علامہ بھی کئی کاروباریوں کے یہاں انکم ٹیکس بیفاگ میں چھاپے ماری کی ہے تو ستمستے ہیں پشپراج کا کاروبار سمراج کیسا ہے پشپراج کے اٹھارہ کمپنیوں سے سمبند ہیں بارہ کمپنیوں میں پشپراج جین ڈیریکٹر ہیں پانچ کمپنیوں میں ان کی پارٹنرشپ ہیں 37 کرون کی کل سمپتی بتائی جا رہی ہے کن نوج میں ہی کاروباری محمد یاکوب کے یہاں چھاپا پڑا ہے یاکوب کے ساتھ ساتھ لکھنوں میں رہنے والے ان کے بھائی محسین کی یہاں بھی انکم ٹیکس بیفاگ کے چار سے پانچ ادھکاری پہنچے محسین حضرت گند میں اصطر اپنی کوٹھی میں رہتے ہیں کن نوج میں اتر کے سب سے بڑے اور پورانے کاروباریوں میں گنے جانے والے ملک میاں کے یہاں بھی شاپے ماری سے ہڑکمپ مچا ہوا ہے سب سے چار بجے کے اس پاس جو آئیٹی کی ٹیم ہوئے اپنے پہنچے حالانکہ ان کے ساتھ پولیس کے لوگ بھی موجود ہیں قریب پانچ چھے لوگ عدکاری ہیں وہ موجود ہیں وہ لگاتا چھاپے ماری ہی کانوائی ہے وہ کی جا رہی ہے آپ پکا دیں گے کہ یہ پہلے بنایا جاتھ رہنے والے جاتھوں کی بات ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ موگی بات کریں تو سعادی پارٹی کے سماجبادی پارٹی سے ایم ایل سی پسپ راج ارپ پمپی جین کے گھر چھاپے ماری پر اب راج نیتی بھی تیج ہو گئی ہے ساپا پرمک اکلیس یادو نے کن نوج میں پریس کانفرنس گھر کیند اور یوپی سرکار کو گھیرا انہوں نے کہا کہ پہلے سے پتا تھا کہ سماجبادیوں کی یہاں چھاپے پڑھیں گے بی جے پی پر نشانت ساتھتے ہوئے اکلیس یادو بولے کی نفرت کی درگند پیلانے والے سوہارت کی سوگند کیسے پسند کریں گے پورا کا پورا آرکیٹیکٹ زمین بجٹ سب کچھ چنیت ہو گیا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے آتے ہی وہ پرفیمری پارک وہ پرفیمری پارک وہ میوزیم ویسا ہی کا ویسا پڑا ہے سنا یہ کہ چناؤں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو کیمنٹ سے پاس کر کر کے کوشش کی ہے کہ دوبارہ اس یو جنہ کو شروع کیا جائے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیبل کننوج کا ایک کام نہیں روکا ہے یہاں جتنے بھی سماجواری سرکار میں کام ہو رہے تھے وہ سب کام روک دی ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ نفرت کی درگند فیلانے والے ہی ہیں یہ سہارد کی سگند کو کیسے پسند کریں گے کبھی سوچی آپ جو نفرت کی درگند فیلانے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جو نفرت کی درگند فیلاتے ہوں وہ سہارد کی سگند کیسے پسند کر سکتے ہیں سماجواری پارٹی کو تو ایک جگہ جہاں سماجواری پارٹی کو تو کرنا ہی چاہتے ہیں یہ بدنام لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ لخنوں سے لے کر کے دلی والے تک اس کا نوج جس کا اتحاس جس کی سگند جس کا اتر جس کی پہچان دنیا میں ہے اس کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں دھونڈنے گئے تھے سماجواری اتر بنانے والے پشپار پشپار جین کو دھونڈ نکالا انہوں نے اپنے ہی سہیوگی ساتھی سمر تک پیوز جین کو اور اب اپنی خیز مٹانے کے لیے جو ان سے گلتی ہوئی اس گلتی کو سمیٹ نے کے لیے اب چھاپا مارا ہے پشپار جین جنہوں نے سماجواری اتر بنایا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی لپیٹے میں آگئے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دکھانا ہے کہ ہم نسب اکش ہیں ہم ایک جگہ چھاپا نہیں مار رہے کنیوش کے لوگوں سے اور دیش کے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ مجھے وہ دنیاد ہے وہیں پمی جین کا کہنا کی پیو جین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جین میرے نام کے آگے لگا ہے اور جین ان کے نام کے آگے بھی لگا ہے مرنگ صاحب کی صحیح ہو ہم ٹارگیٹ پہ ہوں گے اور پہنچ گے وہ اپنی پارٹی کے نیتا کی ہوں یہ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے اپنی پارٹی کے نیتا کی ہوں ریٹ کروا دی ہو جاتا ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈیجیٹل انڈیا کا آسر ہے کن نوج میں اتر کا گام ہوتا ہے سفا کے لیے میں نے اتر لانج کیا تھا اور اس سے پہلے بھی دو دفعہ کر چکا خیر یہ تو جاتا اچھا بیماری کے بعد ہی پتا چل پائے گا اکرکار کس نے کتنا ٹیسٹ شوری کیا ہے یہ تو آئیکر بیماری کے بعد اتر بیعاریوں میں ہاہاکار بچا ہوا ہے بیور ریپورٹ انڈیا نیوز اتر آئیکر بیبھا کے ادھکاریوں نے اتر پردیش میں قریب پچھا جگہ پر چھا پیماری کی ہے کانپور میں کنڈوز میں نوڈا اس کے علاوہ ممبئی میں بھی چھا پیماری کی جاری ہے کس طریقے سے الگ جگہ پر چھا پیماری کا کیا کچھ سمبند ہے ادھکاری بڑا ہونے کے باوجود اچانک سے آئے کر بیبھا کیا ادھکاری یوں کا نظر اگر بات کیا جائے تو اتر کاروباری اوپر کیسے آگیا اس کے شروعات تو پمپی جین سے کی جا رہی ہے اس سے پہلے اب اگر بات کیا جائے تو پیو جین سب سے پہلے نام آتا ہے جن کے گھر پر چھاپے ماری کی گئے اب بڑا نام آ گیا ہے پوشپراد پوشپراد کے گھر سے کیا کچھ نکلے گا کیا کچھ کہا جائے گا جس طریقے سے راجنیتی ہوگی کس طریقے سے راجنیتی ویار بہے گی یہ تو دیکھنا ہوگا کیونکہ اتر پردیش میں سال 2022 22 میں ویدھان سوا چناؤ ہے اس سے ایک دن پہلے اس طریقے سے دھما کے دار چھاپے ماری نے سب کو سوچ نے پار مجبور کر دیا ہے اکھرکار پردیش میں یہ کیا ہو رہا ہے آئیکر بیبھاگ کی نگاہیں پمپی جین اور پوش پراج جین پر ہے اس کے ٹھکانوں پر آئیکر بیبھاگ کی ٹیم لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے یہ چھاپے ماری کن نوڈ کانپور ہاتھ رس نوڈا کے علاوہ ممبئی اور گجرات میں بھی کی گئی تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کون ہیں پوش پراج جین اور پمپی جین سال 2002 میں راج نیتی میں انٹری کی 2016 میں SP بنے MLC اٹاوا فروخ باس MLC پتا نے 1950 میں شروع کیا تھا اتر کاروبار پوش پراج نے لانچ کیا تھا سماج وادی اتر داب 22 پھولو کو ملا کر پنایا تھا سماج وادی اتر اب پمی جین کے آفیس کو انکم ٹیکس کی ٹیم دورہ جو کرمشاری تھا وہ آیا اس کے بعد اس تالے کو کھولا گیا آپ دیکھیں جو ادھکاری ہیں انکم ٹیکس کے وہ اندر چلے گئے ہیں اندر پہنچ گئے پولیس کرمی باہر آپ اندر نظارہ دیکھ سکتے ہیں اندر جو ٹیم ہے اس نے جان کرو دی اندر جا کے تورن تھی اب کچھ منٹوں پہلے آفیس کو کھولا گیا ہے یہ دیکھ سکتے نظارہ یہ پہ ادھکاری بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا یہ پورا رشتے دار یہ پورا آپ ادھر سے نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ادھکا اور کمیسل کا بیٹھ سکتے ہیں یہ ان کی پوری فرم ہے جو دکھائی جا رہی مہا ویر کمکل کر کے یہ پورا بول لگا ہوا ابھی دستر کو پورا کھولا گیا ہے ادھکاری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اب یہاں بھی جہاں شروع ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چھانمین میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے سماج وادی پارٹی کے ویدھان پریشت صدست مل سی اور ہزت کاروباری پوس ورا جین اور پمپی کے ٹھکانوں پر آئی کر ویبھا کی ٹیم لگا تار چھاپے ماری کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہاہ کار مچا ہوا ہے یہ چھاپے ماری کن نوز کان پور ہاتھ رس نوڈا کے علاوہ مومبئی اور گجرات میں بھی کی جا رہی ہے ہاتھ رس میں سپائے مل سی پوس پر جین ارپ پمپی کی اتر فیکٹری پر آئیکر ویبھاگ کی چھاپے ماری کی کی ہمارے سی یوگی کی ریپورٹ دیکھئے اتر کاروباریوں کے چھاپے ماری کا سلسلہ جاروی ہے آپ کو بتا دوں جس پر دی جی جی آئی چھاپے ماری کی ہے اب تک اتھا روپیہ سامنے نکل کے آیا کان پور کی آنند پوری کی بات کی جائے تو یہ تیسرے اتر ویبھاری ہیں جن کے چھاپے ماری کی گئی آج میں بتا دوں آپ کے آنند پوری میں سب سے پہلے شکھر پان مسال کے آنند پور آنند پور جو پس پور جن اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پر پیو زین ہے اور چھاپے ماری کا سلسلہ لگاتار جاری بیدان سبا چناؤ سے پہلے کار روائی کی جاری دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئیکر بیبھا کی ٹیم ہے چھاپے ماری کر رہی اور کتنے لوگوں کے چھاپے ماری کی جائے تو کافی ہڑکم مچا ہوا لگاتار جو پیسہ ہے لوگوں کے گھروں میں کہیں نہ کہیں جو ستروں کے حوالے سے خبر مر لئے تو وہ ٹرانسپورٹ کیا جارہا ایک اسطان سے دوسرے اسطان تک پہنچا جارہا دو گاڑیوں میں آدھا درجان آئے کر بیبھاگ کے ادھکاری صبح صبح سپا مل سی پس پمپی کی کوٹی پر اور فیکٹری پر پہنچے پمپی جین کی کوٹی اور فیکٹری ہاتھ رجلے کے آیاسن کوت والی شتر اس دل سکر آرہ روڈ پر ہے پمپی جین سپا چھاپی مار کاروائی کی گئی ہے دو گاڑی میں آدھا درجان آئے کر بیبھاگ کی جارہی حالان کچھ بھولنے سے بجتے نیز آرہ رہے لیکن کہ سکتے چوکی دار چوکی دار کے ساتھ پوست کی جار رہی ہے چرچ چناب کا دور ہے کاروائی شروع ہو گئی بات یہاں ہاتھ رس میں ہو چکی ہے چرچ وہ کہ چناب ماحول بنایا ہوا اس کے علامہ کانپور کے پرگٹ اروما کمپلیکس میں اتر کارو باری پمپی جین کے دفتر پر آئی کر بیبھاگ کی چھاپ ماری کی سپائی مل سی پس پراج جین کی کمپنی پرگٹی اروما کا ریجنل دفتر ممبئی میں ہے وہاں پر بھی شاپ ماری کی گئی ممبئی دفتر سے دوبائی اب ادھا بھی سمیت کئی دیشوں میں ادھر کا ایمپورٹ کیا جاتا ہے آئے کر بیبھاگ پوری طریقے سیکشن مور میں آگئی ہے کانپور سے راح لوا چپی کے ساتھ شیور ساہو اور ہاتھ رس پی اند شرمک ریپورٹ بات اب علی گھڑکی کریں جہاں سواست بیبھاگ کے عدی کاریوں کے ملے بھگت سے جم کر بندر بات کیا جارہا ہے سواست بیبھاگ کے عدی کاریوں کے ملے بھگت سے برسٹا چار کو انجام دیا جارہا ہے یہ آروپ ہے لیکن کیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں داصل کرونا سے جتنی لوگوں کی موت ہوئی ہے راج سرکار نے سبھی کو پچاس ہزار روپے کا معافضہ دینے کی بات کہی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط لوگوں کو فون کر رہے ہیں ایک مہلہ کے پاس فون آیا اور اس کا نام پورٹل پر بقائد چڑھا دیا گیا ہے کورونا ٹرانسفر کر دیے جائیں گے یعنی بیس ہزار روپے کا بندرباد کون کر رہا ہے دکھئے علی گر میں اس واردہ کی بات کیسے مچا ہاہاکار ساہب میں بھی زندہ ہوں سہی سلامت آپ نے مجھے مرت گھوشت کر دیا سواست میں بھاگ کی بڑی لا پھر بھائی جیویت مہلہ کو کورونا سے مرت کیا گھوشت مواب زیوالی پوٹر پر چڑھا دیا نام سواست بی بھاگ بھر بھر اگر کوئی زندہ ہو اور اسے صرف پیسو کیلئے مرت گھوشت کر دیا جائے تو کیسا آلم ہوگا اگر ایک بار کوئی سرکاری کاغجو میں مرت گھوشت ہو جائے تو سمجھو سرکاری دفتروں کے سرکار سے موٹی رکم لینے والے سرکاری بابو کی کانوں میں جو تک نہیں رہی گی ایسے ایک کہانی علی گھر سے سامنے آئی ہے جہاں ایک مہیلہ کو پیسو کیلئے مرت بھوشت کا دیا گیا آپ کی ٹیو سکرین پر دیکھ رہی تصبیر یو پی کے علی چڑھا دیا گیا شاسند دوارہ دیے جارے پچھاس ہزار کی موابجے والی پورٹل پر مہیلہ کا نام چڑھانے کے بعد مہیلہ کے پاس لگاتار پون آنے جب جلے کے کورونا کنٹرول روم سے موابجے کے لیے کارباہی کے لیے مہیلہ کے پاس پون آئے تو مہیلہ کے برجون نے موابجے لینے کے بجائے اسے جیویت بتایا اور وہ مہیلہ خود باکشیت کر رہی تھے دراصل علی گڑھ کے تھانہ بن دیوی علاقے میں میل روز بائی پاس کی رہنے والے شکون دیوی اور ان کے بیٹے ہیمن چودری نے بتایا کہ ان کو پچھلے کئی دنوں سے الگ نمبر سے فون کال کیے جا رہے تھے کہ کورونا کے دوسری لہر میں شکون دیوی کیم رتی ہو چکی ہے آپ لوگ کاجی کارووائی کیلئے سواستی بیم بھاگ کے کاری آلے پر آ جائے ہیمن کا کہنا کی موابضہ لینے سے منع کرنے کے بعد فون پر کہا گیا کہ سگنی نے بتایا کہ شکون دیوی کا اپچا شتر کے ایک نیجی اسپتال جس کا نام جیون جوتی ہے اس پر ہوا تھا جہاں بھرتی ہونے کے الامر ڈس چار سمری بھی اس کے پاس سگنی 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 جی کیا ہوا کسی کال سگنی رہی یہ تو اسی لئی آرہی ہے کہ مضلب کیسی طبیعت خراب رہی تھی کیا ہوا تھا تو پوزی تو آیا ہی تھا وہ اب اس کے بعد ہم ایرمیت ہو گئے اس میں جیون جوتی ہوسپیٹل ہے اب اس مہرمیت ہو گئے اس میں آٹھ دن رہے تھے دس دن کے باد چھٹی ہوئی تھی وہاں سے اس کے بعد گھر پہ بھی دوا گولی چلتی رہی اب اس کے بعد یہ پھون بھی آرہے کہی سے کس طرح آرہے وہ اس لئے آرہے گا تم نے دہت دکھائی گئی تمہاری ہاں اب یہ کہ مہا جوا ملے گا اس لئے پھون آرہ بیٹے سے بات ہوتی اور مجھے نہیں معلوم جب کی آپ جب 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 نام ایڈمیٹ کیا آٹھ دن وہاں پہ رہی ہے اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی اس کے بعد اپنے گھر آگ آگ گئی بس تو ادوائی وغیرہ چھلتی رہی نیگٹیو ہونے کے بعد گھر آ گئی تھی اور پھر یہ تین چار مہینے پچھلے چار مہینے سے محافظہ دینے پراب کر لیجئے تو ہم نے منع کر دیا ہماری جب مرتی ہوئی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کو لیں ہاں وہ تیسے زاری بتا رہے تھے اب کیوں بتا رہے تھے کیا نہیں ہے تو پوری بات بتاتے نہیں ہے اب تو کہاں کھاں سے کال آیا آپ کے پاس بتایا رہو نہیں 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 یہ تو نہیں بتاتے تھے لیکن تین چار بار فون آ چکا ہے اشارت سے کال آتے تھے ہاں بولتے کبھی ملخان سنگھ سے کبھی کیا نام ہے دین دیال سے یا سی ڈیو گیاں سے اس طرح سے کبھی کبھی کیا پھون آتے تھے یہ بتاتے تھے یا کوویڈ کنٹرول گیاں سے کوویڈ کنٹرول گیاں سے کوویڈ کنٹرول گیاں سے مہین گیانیست نام کے ایک شخص کا کہنا ہے کہ وہ رافات گنج کا رہنے والا ہے اس کے پتا ستیش شندر ویشنوں کی کورونا پہنچتی ہونے کی بدس سے کورونا کے دوسری لہر کے دوران دین دیال اسپطال میں مرکی ہو گئے ان کا تاہ سنسکار بھی کورونا گائیڈ لائن کے تحت کیا گیا تھا لیکن سواس می بھاگ کے چکر لگا کر وہ تھک گیا لیکن شروع نہیں نہیں نام کیا آپ کیا گیانیز واشنی مونی گیانیز بھی آپ کے پیتا جی کیسے ختم ہو رہے تھے اور کیا چاہتا سر ویرے پیتا جی کوبیٹ میں ختم ہو رہے تھے اور دین دیال ہسپٹال ویڈن کو ایڈویٹ کیا تھا وہ انہوں نے بتا کہ کورونا پوزیٹیو ہے اور ایک ستنبر دو ایار بیس کو ان کی دیت ہو گئی دین دیال ہسپٹال میں مہا سے ہمارے بس فون آیا کہ آپ لوگ نمائی سمسان گھرہٹ اور سمسان گھرہٹ تو وہاں ان کا سرکاری تنتر کے دوارہ ان کا سنسکار دہا سنسکار ہوا اور اس کے بعد جب ان کو یہ پتہ لگا سرکاری مدد سے ایک سو آٹھ لوگوں کی لسٹ میں کے لیے یہ اخبار کے مادھیم سے کہ اس میں ایک سو آٹھ لوگوں کے نام ہے اس میں ہمارے پیتا جی کا نام نہیں اور یہ بلکل کہیں نہ کہیں غلط ہوا ہے جو جیویت بیتی ہے اس کے لیے اب معافضہ دے رہے ہیں کس کا نام آگیا یہ محلہ کا نام آیا ہے کہ محلہ کو جو جیویت ہے اس کو تو معافضہ مللا ہے اور جو مرتک کے ہیں جو پریشان ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی معافضہ نہیں مللا جس سے کہ میں نے سرکاری تنترک کے لیے تویارا ہوں کہ میں نے بہت چکر کٹ لیے دین ریال ہسپیڈل کے سی ایم او آفیس کے وہاں سے مجھے کوئی صحیح جواب نہیں ملا یعنی کہ لیسٹی سے بنائے گئی ہے اس میں کہیں کہیں گپلا ہویا ہے جس میں نام ہونا چاہیے پہلی لیسٹ میں تو اس میں ہارے پتا جی کا نام ہی نہیں ہے مرتک کے نام نہیں ہے اور جیویتوں کے نام جیویتوں کے نام کہاں رہتے ہیں رفادگن جھلوائی دھنا علیگر آپ جو آپ کے پتا جی تھے ہو ہاں میرے پتا جی تھے کٹی اوپر نہیں ہوگی قریب پیس اڈور ایدھا سواست میبھاگ کا کہنا کی کورونا کال کے دوران جیل لوگوں کے مرتکی کوویڈ ڈائنٹین سے ہوئی تھی ان کو شاسن دوارہ پچھاچ جا روپے کو موابزہ دیا جا رہا ہے جس کے لیے ایک سو آٹھ لوگوں کی لسٹ تیار کی گئی تھی لیکن شکونتلا دیوی جیسے دو ماملے سامنے آنے کے بعد لسٹ سے ان کا نام ہٹا کر ایک سو چھے لوگوں کی سوچی بھنوا دی گئی یہ شکونتلا دیوی نام کی میلا ہے جو جنپر دلیگر کی نیجی چکل سالے میں بھرتی رہی تھی اور اس کا نام کسی کاران سے مرتک کی لسٹ میں چلا گیا تھا یہ جیسے ہی ہمارے سنگیان میں آیا ہم اس کی جانچ کرا رہے ہیں میلا سے بھی باتچیت ہو گئی ہے وہ جیویت ہے اور نشت روپ سے اس کا کوئی کلیم نہیں کیا گیا ہے نہیں جو بھی لسٹ ہے ان سب کو شاشن کے نردیش ہے کہ سب سے ان کے نکٹ پرتی پریجنوں سے باتچیت کی جائے گی ان سے کلیم مگایا جائے گا ان سے جو بھی ہے انکواری کی جائے گی جب ان کے گھر پر فون کیا گیا تو سنگیوک سے میلا نے خود ہی اٹھایا اور اس نے بتایا کہ میں جیویت ہوں حتی کلیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے پور میں ایک سو آٹھ لوگوں کی لسٹ گئی تھی جس میں سے ایک سے چھے لوگ ہی انویسٹیگیشن کے بعد صحیح پائے گئے پچاس سہ جار ہے محبجے کی رسم اور جن کے وہ کلیم پورے ہیں ان کو محبجہ دیا بھی جا گا اس طرح کی تصبیر سامنے آنے کے بعد سوال کھڑا ہوتا آکھر کا سواسوی بھاگ کیا دیکھاریوں یا کرمشاری اتنی بڑی لاپروہی کیسے کرتے ہیں خیر آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان تصبیروں کو دیکھنے کے بعد جلے کے عالی دیکھاری اس پر کیا کچھ کاریوائی کرتے ہیں انڈیا نیوچ کے لیے علیگر سے محش کی لکھتا ہے ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے ہمارا مقصد آپ کو بتانا ہے کس سماک میں آخرکار کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے جرائم کی کالی کہانی بنی جا رہی ہے ابھی تو آج ہم نے آپ کو پمپی جین یعنی پستوراج جین کی کہانی بتایا اس کے علاوہ ہم نے علیگر کی بھی تصبیر آپ کو دکھائی کس طریقے سے استثیتی بنی ہوئی ہے لیکن چلتے چلتے دوستو ایک گجارش ساؤتھان رہیں سرکچت رہیں اپنا اور اپنے پریبار کا بہت خیال لگیں نمسکار